پاکستان بنان نمبر ون لیکن بھارتیوں کو رنڈی رونے ہی ختم نہیں ہو رہا پاکستان کو کہہ دیا کہ انفیر طریقے سے نمبر ون بنے ہیں کیا کیا کہا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے بھارت میں لوگوں نے مطلب اتنا زیادہ پیار دیا پاکستان ٹیم کو لیکن یہ جو بھارتی میڈیا ہے یہ بہن کا بھائی جو بھارتی میڈیا اس کی ایسی کی تیسی کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ سوشان میتہ وغیرہ یہ جو بگواز کر رہے ہیں کہ بھئی یہ اس طر تو جیتنی ہوتی ہے یہ تو نمبر ون بننا نہیں ہوتا آپ اپنے آپ کو ایسے چوڑا کر سکتے ہو لیکن آپ ہو نہیں کچھ بھی آپ ایک کیا کہتے ہیں کہ راک کی طرح ہو بس اس کے بارے میں بتاتے ہیں اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرو اور بیلے کن دبا ہوتا کہ آپ کو مزید بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز چینل پر دیکھنے کو ملتی نہیں ہے دیکھئے اب سوشان میتہ جو بھارتی اینکر ہیں سپورٹس یاری پر بیٹھتے ہیں ٹھیک ٹاک جو ب باتیں کرتے رہتے ہیں بکواس بلکے کرتے رہتے ہیں کیونکہ جب جب یہاں پر انہوں نے دیکھا ہے ان کا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے مطلب ایک سکنڈ میں وقت بدل جاتے ہیں جس بات بدل جاتے ہیں جب پاکستان ہارتا ہارتا جیتتا ہے تو اس بندے کا چہرہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے موت کا فرشتہ اس کے سر پر آگے اور اس کو پتا چل گیا کہ میں مرنے لگا ہوں ایسا لگتا ہے جیسے میری بہین کو نکالنے کے لئے کوئی بند سپورٹس آگیا ہے ہے جیسے میری امی جو ہے مجھے نکانہ مجھے نینی دینا ہے ایسا لگتا ہے کہ میرے باپ نے جہداد سے آگ کر دیا ہے ایسا لگتا ہے مجھے میری ٹیچر نے فیل کر دیا ہے ایسا لگتا ہے کہ مجھے کالے شیدی آکے چڑے جائیں گے ایسا لگتا ہے کہ مجھے ہندوستان سے نکال دیں گے ایسا لگتا ہے میری قبر کھوڑ کے مجھے ادھر ہی گاڑ دیں گے اب بھائی تیرے کو مسئلہ کیا پاکستان کی جیت سے پ پاکستان کی آؤٹ ہوتے ہیں تو خوشی کوئی نہیں منارہ رہا ہوتا جب پاکستان کی آؤٹ ہوتے ہیں تو، ان سے زیادہ کوئی نہیں منارہ رہا رہا ہوتے ہیں مجھول دھماک کر رہی ہوتے ہیں بہت کچھ چلیسد سپورٹز سورے کہ لیکن جٰاں پر پاکستان کی جیت کی باریات ہے وہاں پر ان لوگ کے موم بند ہو جاتے ہیں اور جب پاکستان جیتا ہے تو پاکستان تاریف تمہارے باپ کو بھی کرنی پڑے گی تاریف تمہاری بھینڈ سب کو کرنی پڑے گی تمہاری جو بھینڈ کے شوہر ہیں ان کو بھی کرنی پڑے گی کیونکہ پاکستان کی پاکستان کی پاکستان کی ایسی ہے تم لوگ سارا بار بار بولتے ہیں کہ بھئی انڈیا نے جو ہے بہت اچھے طریقے سے افغانستان کورا رہا ہے پاکستان مرمر کہہ رہا ہے مجھے بتاؤ لازم کب انڈیا نے جو ہے افغانستان کورایا تھا آپ دیکھو دوزار ایسیا میں آپ کو ٹائے کرویا تھا اس کے اندر افغانستان اور پاکستان کا میچ افغانستان اور انڈیا کا میچ جب وہ ٹائے ہوا تھا تو انڈیا نے تو مطلب سیدھی بات بولوں گا کہ بھئی افغانستان سے بھی وہ ڈرتے ہیں اور افغانستان نے صرف پاکستان کو نہیں صرف آسٹریلیا انگلینڈ کو نہیں وہ انڈیا کو بھی گردن سے دبوچ کے رکھا ہو اور بتا رہے کہ بھئی تم لوگ کو بھی اگلی باری آنے والی ہے ہو سکتا ہے اس کے ایشیا کپ میں ورلڈ کپ میں کوئی اپسٹ بگرہ ہو بھی جائے تو اتنا غرور کرنا نہیں چاہیے سوشان میتا کو یہ انڈیا میڈیا کو کہ بھائی وہ جو ہے اس طریقے سے پاکستان کو بلکل ہی انڈر ریسٹی بیٹ کر رہے ہیں یا ڈی گریڈ کر رہے ہیں پاکستان بنا نمبر ون اوڈیا کے ٹیم لیکن سوشان میتا اور انڈیا میڈیا جائے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ چھوٹی ٹیموں کو ہرا کر آئے ہو اوڈیا چھوٹی ٹیم ہیں نیوزلینڈ چھوٹی ٹیم ہیں انگلینڈ چھوٹی ٹیم ہیں ابھی ان کو ساؤت ایفریقہ ان کو ہرا کے پاکستان بنائے نمبر ون انسیٹ سیریز ہوئی ہیں لیٹس جو آپ اوڈیا کے سیریز دیکھ لو مرکال تو زمباوے سے تو دوزار بی سی کس میں جا کر اوڈیا کی سیریز ہوئی تھی اس کے بعد اگر آپ بات کر تو ویسٹ نیس سے وہ بھی پتہ نہیں کب پہلے اوڈیا کی سیریز ہوئی تھی تو پاکستان تو اوڈیا کی جو میچ چیز ہیں وہ ویسے ہی بہت کم کھیلتا ہے اور اس کو کم کھیلتے ہوئے اور اچھی ٹیموں سے کھیلتے ہوئے پاکستان نمبر ون پر بنائے تو پاکستان کی تو آپ کو تاریف کرنی چاہیے کہ جتنی بھی تاریف کرو کم ہے اور آپ وہ کہ یہاں پر اپنی ڈرامے ختم ہی نہیں کر رہے ہو آپ کو پتہ نہیں کون سے ایسا کیڑا مچا ہوئے کہ پاکستان کی ہر وقت برائی کرنی ہے آپ نے حالانکہ پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ بہت بہت ڈینجریس ہے بہت ہی آوٹسٹیننگ ہے اور پاکستان نمبر ون بنائے ڈیزارف کرتا تھا آپ کو اسیا کپ میں بھی اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان جو ہے وہ کتنی زیادہ خطرناک ٹیم بن چکے کیونکہ آپ تو یہی بولتے ہیں کہ ہم 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 تو انڈیا والے ہیں ہم تو کمپریہنسیلی جیتے ہیں اب ہے ویسٹ ڈیز سے توہار ہے تم لوگ اور کل جو پاکستان کی ٹیم کھیلی تھی وہ بچوں کی ٹیم کے وہ اوریجنل ان کی ٹیم بھی نہیں تھی اس کے اندر شاہین اور یہاں پر ہمارے ہارس رہوف اور نسیم شاہ تو تھے ہی نہیں اور اگر بیس میں بھی آپ دیکھو گے تو پاکستان نے چینجر کٹھے کر دیئے تھے اب خود سوچو کہ بھائی مین بولنس کے بات بھی یہاں پر پاکستان ٹیم اتنی ڈومینیٹ کر رہی ہے تو آپ کو آگرے والے آگرانے والے میچت میں کیا حال ہونے والا ہے اب یہاں پر جو ہے پاکستان میں تو لوگ جشن مانا رہے ہیں کہ بھائی ہم نمبر ون پہ بن گئے ہم نمبر پہ بن گئے لیکن یہاں پر افغانستان کو بہت شارہ تعریف کرنی پڑے گی کہ ان سب نے مبارک بات دی دیکھو افغانستان کے پاکستان کے آپس میں ریلیشن بھڑی تھوڑے بہت خراب ہیں مطلب کرکٹ کے معاملے میں بولوں گا ایسے تو بہت اچھی ہیں کہ دوسرے کو چمی چاٹی بھی کرتے ہیں پیشاور اور کابول والے آپس میں دوسرے کو بہت زیادہ چپلی کباب اور کابولی پلاؤ بھی شیئر کرتے ہیں تو ان کی تو دوستی بہت اچھی ہے لیکن جو کرکٹ میں تھوڑی بہت خونس بچی ہوئے نا یہ بھی کل ختم ہوئی کیونکہ سیریز کے ختم ہونے کے بعد یہاں پر بہت زیادہ تعریف کی محمد نبی اور راشد خان نے کانگریچلیٹ کیا شاہینہ فریدی باب اور آزم کو تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بھئی سپورٹسمنٹ سیریف سپریٹ جو ہے وہ بہت اچھی ہے ان دونوں ٹیموں کے بیچ میں اور آپ کو آنے والے وقت میں بھی ان دونوں کے ٹیم کے میچز ہیں وہ اس طرح سے دیکھنے کو ملے گئے دیکھو یہ تو ناممکن ہے کہ افغانستان کبھی پاکستان کو ہرائے گا نہیں کبھی نہ کبھی تو پاکستان کو ہرائے گا ڈیفنیٹ طور کے پر یہ ہی ہم بنگلہ دیش کے اکنس بولتا تھا ہم ان سے سولہ ون ڈے جہاں وہ جیتے ہوئے تھے لیکن نچانک سے دوزہ سولہ کا وہ سمیں آپ کو یاد ہوگا جب بنگلہ دیش نے تین زیرو سے پاکستان کو ہرائے تھا اور وہ پاکستان جس کے اندر پاکستان کے بڑے بڑے کریٹرز شامل تھے اور ازر لیک اپتان تھے اس میچ میں اب دیکھو یہ سب چلتا رہے گا ابھی آپ لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرو اور بہلے اگر تباہ ہوتا کہ آپ کو مزید بھی ایٹرسٹن ویڈیوز چینل پر دیکھنے وہ ملتی رہے ہیں میرے نام محمد دیرانت ملتے ہیں کسی اپنے ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ ہمیں دیکھیں اجازت اللہ حافظ